بنجاب پولس میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار پانچ ایس پی سولہ ڈی ایس پیز کے تقرر و تبادلے محمد معصوم کو ایس پی ڈالفن سکوارڈ لاہور لگا دیا گیا شازیہ سرور ایس پی انویسپیگیشن سیول لائنز لاہور تائیونات انوش محصور کا ایس ایس پی انویسپیگیشن مارڈل ٹاؤن تبادلہ محمد شریف کو سی ٹیو گلتان لگا دیا گیا غلام احمد کو ڈی ایس پی ڈالفن سکوارڈ لگا دیا گیا محمد جاوید کو ڈی ایس پی گلشن راوی لاہور تائیونات کر دیا گیا محمد جاگٹی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی چھے معابطل ارکان کی اسمبلی کے باہر فٹ پات پر بیٹھے بجٹ پر بحث شروع نہ ہو سکی ایوان کے باہر شدید احتجاج شور شرابہ ڈانکی راجہ کی سرکار نہیں چلے گی کہ نعرے لگ گئے لیگی خواتین بھی حکومت پر برہم یہ اسمبلی کا احاطہ ہے کسی کا گھر نہیں لیگی خواتین احتجاج کے دوران لیگی خاتون رکن بے ہوش معابطل ارکان کی بہاری تقنون لیگ کا پنجاب اسمبلی کے بائیکارٹ کا اعلان اجلاس پیر تک ملتوی سپیکر نے پہلے بارہ ووٹ چوری کیے اب ہنگامہ آرائی کی جالی تصویر جاری کر دی تھانے داری قبول نہیں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے پرویز الہی پروار بولے حکومت میں علیم خان کی صورت میں قبضہ گروپ کے لوگ ہیں احتجاج کرنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا تھا میاں صاحب ایک سو چھبیس گھنٹے ہی احتجاج کر لو سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کا نون لیگ پر تنز بولے چوروں کے ساتھ کوئی ریایت نہیں ہوگی سپیکر اسمبلی ہمارا وقار اور ہماری شان ہیں توہین نہیں ہونے دیں گے صوبائی وزیر اطلاعات کا ایوان کے اندر مخالفین کو جواب خاجہ امران نزید نے اسمبلی میں ہندامہ آرائی کا جمادار سپیکر کو خرار دے دیا رانہ مشہود کانون لیگ کے وزیر اعلیٰ کے آنے کا دعویٰ بولے اپوزیشن متحد ہو جائے تو وفاق اور پنجاب میں ڈام کی راجہ کی حکمت نہیں بن سکتی عوام کے دیئے گئے منڈیٹ کی لاج رکھیں گے مخالفین اپنا سیاسی مستقبل تاریخ دیکھ کر خوف زدہ ہو چکے اپوزیشن حکومت کی توجہ عوامی مسائل سے ہٹانا چاہتی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار سے وفاق کی وزیر پیٹرولیم غلام سربر خان کی ملاقات سیاسی امور پر تبادلہ خیال وزیر اعلیٰ سے مختلف وفوت کی بھی ملاقاتیں مسائل سنیں اور سانہے موڈل ٹاؤن استغاسہ کے سابق دی آئی جی رانا عبدالجبار اور کیپٹن ڈیٹائیڈ عثمان کے وارن گرفتاری جاری ہونے کا معاملہ رانا عبدالجبار کے وقیل اور کیپٹن ڈیٹائیڈ محمد عثمان خود عدالت میں پیش تاخیر سے آنے پر عدالت سے معافی مانگ لی آئندہ آہار صورت بروقت پیش ہوا کروں گا ڈی جی فور آتھارٹی کی یقین دہانی انصداد دہشتگردی عدالت نے ملزمان کے وارن گرفتاری منصوف کر دیئے